موسیقی کبھی نیدن ہو گیا یہ دو نمبر کی دارو پی کے جو شراب جو وہاں اوید طریقے سے نکالتے تھے وہ شراب پی کے وہاں وہ لوگ جو ہیں اپنی جان کھو بیٹھے اور بہت سے جو تھے وہ بیمار ہو گئے تب یہ جب میڈیا نے اس بات کو اچھالا ہے تب سے یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو اوید روپ سے اپنی فیکٹریز اور کان کھانے چلا رہے تھے اوید شراب کی اور میں تو حیران ہوں آپ کے مادیم سے پتہ لگا کہ یہ جو دھنڈا کالا دھنڈا جو چل رہا تھا دو نمبر کی شراب سے یہ ہمارچل پردیش کا شاید ہی کوئی کشیتر ہوگا جس میں انہوں نے یہ دھنڈا نہیں چالو کیا رکھتا تھا امیر پور سے لے کے یہ نالا گھڑ رام شہر یہ بدی بروٹی والا یہ منڈی سندر نگر کلو کانگڑا نورپور چھنگنی شاپور نیٹی مطلب بلاسپور ابھی بلاسپور کا بھی نام آ گیا اونہ کا نام الگا رہا ہے کوئی کشیتر ایسا نہیں جہاں انہوں نے اوید روپ سے اپنا یہ کاروبار اور دھنڈا جو ہے دو نمبر شراب کی تو اگر یہ موتیں نہ ہوتی تو اس کا مطلب تب تک بھی یہ دبا رہتا اور ہمارچل پردیش میں اتنی مقدان میں دو نمبر کی شراب بن رہی ہے اوید شراب بن رہی ہے اور وہ بوتلیں جو ہیں لیبل جو ہیں وہ کہاں کہاں چھپیں سارا ان کو پتہ لگیا اس چیز کا لیکن تاجب اس چیز کا ہے کہ چار ورش تک جہرنام سرکار جو ہے یہ چپی سالے رکھی ان کو پتہ نہیں تھا ان کی انویسٹیگیشنز ایجنسیز کوئی نہیں ہیں ایک سائز ان ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ چپ کیوں بیٹھا تھا یہ پولیس ڈپارٹمنٹ چپ کیوں بیٹھا تھا ہمارے جو ہمارچل پردیش کے پولیس کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ہیں مانا جاتا ہے کہ بڑے ایک اماندار پولیس افسر ہے بڑا نام کمائیا انہوں نے کیا ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنے مدان میں اتنے پیمانے پہ دو نمبر کا دھا دندہ چلا ہوا ہے یہاں تو یہ جو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں میں یہ جاننا چاہتا کہ ان کی انٹیروگیشن ہوئی ہے ان کی پوچھ ساتھ چل رہی ہے سٹ بنایا ہے آپ نے سپیشن انویسٹیگیٹن ٹیم بنائی ہے آپ نے ان لوگوں نے ان سب نیتاؤں کے نام دے دیے ہیں جن کے ساتھ یہ ان کا لین دین ہوا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کو سارکشن ملتا تھا نیتاؤں کا اور دیکھئے گا تاجب کی بات پھر دیکھئے گا کہ نیتا صرف بھارتی جلتہ پارٹی کے ہی نہیں تھے نیتا پور سرکار جو کانگرس سرکار کی تھی اس میں جو منتری تھے وہ نیتا بھی شامل ہیں ان کو بھی باندھ لگی ہوئی تھی یہ وصولی کی بات میں نے بیچ میں کی اس لیے کی کی وصولی ہوتی تھی یہ جو اویٹ شراب نکالتے تھے یہ جو کنگ پنز ہیں الیسٹر لکر کا یہ جو مافیا ہے اس سے مافیا کے جو ڈاؤنز ہیں ان سے سب سے لین دین تھا کانگرس کے نیتاؤں کا بھی بی جے پی کے نیتاؤں کا بھی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مبارک بات میں دینا چاہتا ہوں شری جہرام تھاگر جی کو جنہوں نے آج ہمارچر کی جو دیو بھومی کہلاتی تھی اس کی دارو بھومی کا اس کو نام دے دیا آپ نے شرم آنے چاہیے جہرام تھاگر جی آپ کو یہ کیا کر دیا آپ نے ایک نام تھا ہمارچر پردیش کا جہاں اچھے لوگ رہتے تھے دیوی دیتاؤں کا پوجن ہوتا تھا آج بوتل شراب کی پوجا ہوتی ہے یہ آپ کو ہمارچر پردیش کو بڑے بڑے میرے خیال پرسکار ملے ہیں پراتھا بن گیا ہے اردو شاعری میں میں خانہ کا بڑا ذکر ہوتا تھا غالبی ذکر کرتے تھے تو آج یہ ایک صرف ایک پردیش راجے نہیں رہا آج یہ میں خانہ بن گیا ہے جو بھی چاہتا ہے باہر سے آگے دو نمبر کی شراب خرید لو دارو کے نشے میں آپ جھومو اور ہماری گریب جنتہ کو بھی آپ مروا دو چاہے کتنی لاشیں پڑ جائیں آپ کو کوئی فکر نہیں آپ کی نیتکتہ کہاں گئی آپ کہتے ہیں کہ ہم رام بھگت ہیں کہہے کہ رام بھگت ہیں آپ یہی رام بھگت کی شکتہ یہی رام نے شکشہ دییا آپ کو مریادہ پر شوتم نے یہی شکشہ دی تھی آپ کہ کاروبار کریے گا دو نمبر کا اس لیے میں نے آپ کے معجم سے یہ مانگ کی ہے کہ مکہ منتری سے میں یہ مانگ کرتا ہوں کہ ایک شیط پتر جاری کیجئے گا شیط پتر میں یہ بتائیے گا کون کون لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں جو یہ دو نمبر کا دھندہ چل رہا ہے کون کون نیتا جو تھے اور جو ہیں ان کا سارکشن مل رہا ہے اور جتنے بھی آپ کی منتری پریشت کے جو صدد سے ہیں ان کے پاس کتنی سمپتی ہے کتنی چل اور اچل سمپتی ہے کیول ان کے نام پہ ہی نہیں ان کے پریوار کے نام کے اوپر بھی اگر وہ پریشت منتری ہے تو اس کی دھرم پتنی اور پتر اور پتری کے نام کے اوپر کتنی ہے اگر وہ ایک مہیلہ ہے تو اس کے پتی اور اس کے پتر کے نام کے اوپر کتنی پروپٹی ہے کتنی زمینیں ہیں کنے اس کے بارے دیکھا ہے تو دو چار سلوگن جو اس میں آیا ہے وہ بڑے مزیدار سلوگن ہے اس کا ذکر میں نے اس پریس کانسس میں کیا ایک تو آ رہا ہے کہ جے رام تھاگر کی ہوئی مشہوری جے رام تھاگر کی ہوئی مشہوری دو نمبر کا دارو سنگتری اور انگوری ایک تو یہ نار آیا ہے دوسرا آیا ہے سفیر چہرہ کالی کرتوت ان نیتاؤں نے مچائی دھوٹ تو یہ آج مزاق چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بودمال جویلرز پالمپور بھروسا امر بھرکا